اتر پردیش کانگریس کمیٹی کے انوصوچی جاتی و انوصوچی جن جاتی ویبھاگ کے منڈل اسطریے بیٹک شکروار کو سیویل لائن اسطحیت لرپ ڈاخ بنگلہ میں آئیوجیت کیا گیا بیٹک میں کمیٹی کے وائس چیئرمین دیانان سنگھ اندرجیت سنگھ چودری گورک لال شروہستو ارونڈ کمار کائلاش ترپارٹی اجائے کمار سہیت کمیٹی کے کئی پتادکاری واسدت سے موجود رہے بیٹک میں پرونخ روح سے آگامی دنوں پارٹی دورہ مہانگر میں آئیوجیت ہو ہونے والے دلیت سرچہ سمیلن کی رنڈتی بنائی گئی اس موقع پر پارٹی کی مضبوطی اور گورک پور لوگ سبہ سیٹ میں ہونے والے اپ چناؤں میں پارٹی کی سکریے بھومکہ پر چرچا کی گئی بڑا امدلگن کیا اب اس پارٹ میں سے اڈرک میاری بھاج پیائی کی پارٹی مہر کو تین دن تک ایکیرے بھوٹا سکنے نہیں چلنے کیا تھا اگر آپ لوگ اس لیسی کا بھیان لوگ کا پرنوشن میں دیتیوشن پائے تھے اور پرنوشن ہوئے تھے وہ بیٹ ہوئے اگر آپ لوگ اس لیسی سے بہت چارے لوگ لوگی پیسے والے ہم کو جانتے ہوگے جانتے ہوگے آپ لوگ تو آج آؤ سکتہ کیا ہے آؤ سکتہ یہ ہے کہ جو ہماری لڑائی لڑا رہا ہے یا جو ہے یا لوگ ہیں تو رجسنل لیو پارٹی ہماری ہے باج پارٹی ہماری ہے باج پارٹی ہماری ہے باج پارٹی ہماری کرے گی کیونکہ ہم نے پلیوک کیا ہے ہم لوگ پلیوک کر کے کاملیس کو چھوڑے ہیں ہماری لوگ جو ہماری سپا ہو چاہے بسپا ہو یہ اپنے بیٹ وڑ کلاس کو اپنے دلیت کلاس کے لوگوں بنا رہے ہیں ہم نے کہا کہ ان کے برگلانے میں ہم نے کبھی بسپا کو دیکھا ان کے برگلانے میں ہم نے سپا بسپا کی گھٹ منگل کو دیکھا سپا بسپا کوئی گھٹ منگل رہا ہے یہ ہم دیکھا ہے ہم نے دیکھا سرچھا کی بھاونا ہے اور پوری دیش میں کیول ایک ماتر نیتا راحل گاندھی جو دلیتوں کی آواز راشتی اور اسطر پر اٹھا رہے ہیں اور دلیتوں کو بھائی مکت کرنے کے لیے یہ سرچھا سمجلن گورکھون میں بھی آئیوزیت کیا جائے گے جس کی رہنیت پر آج بیٹھک ہی ہے اور جو نشکری پتہ آدھکاری ہیں انہیں پندر دن کے اندر ہٹا کر کے بودھ لیول پر دلیت کارکرتاؤں کی نیوکتی کرنے کے اُدھے سے یہ بیٹنگ بھی لائے گا